نمسکار تاراترہ بویج یوٹیوب چینل کے اندر آپ سبی کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے اور آپ مہارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب ضرور کریں سچین واجے اور منسوک ہرین کو لے کر این آئیے کی ٹیم نے دس بڑے خلاصے کر لیے اور آج اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے این آئیے کی ٹیم نے یہ بڑا خلاصہ کرتے ہوئے کہا کہ منسوک ہرین اور سچین واجے کے بیچ میں قریب دس منٹ تک وارتہ لاب چلی تھی اور جس چینل پر گاڑی مسرڈیز کو روکا گیا تھا اس دوران بھی سچین واجے اور منسوک ہرین دونوں کو ساتھ میں دیکھا گیا ہے اس کے بعد میں منسوک ہرین واپس پولیس مکھیالے کے اندر ان کی گاڑی دکھائی دے رہی ہے سی سی ٹی وی فوٹیز کے انسار این آئیے کی ٹیم نے یہ بھی دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ منسوک ہرین ایک پہنچے ہوئے ویکٹی تھے اور اسی کے ساتھ میں جس اسکورپیو کے نمبر پلیٹ ملی تھی امبانی کے گھر کے آگے اس کے نمبر پلیٹ بھی سچین واجے کے فلیٹ پر مل پائے ہیں جس کی وجہ سے سچین واجے کے خلاف میں اب اور بھی کئی بڑے ایویڈینس ہیوی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو وہیں این آئیے کی ٹیم نے یہ بھی بڑا بیان دیتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس میں ایک آڈیو ٹیپ پہنچا ہے سچین واجے اور منسوک ہرین کو لے کر جس کے بعد میں منسوک ہرین پر سچین واجے کے دوارہ بڑا ایکشن لے لیا گیا اور اب دیرے دیرے جس پرکار سے کھراسے ہو کر دوستو سامنے آ رہے ہیں اس کے بعد میں مہاراشترا کی سیاسی راجنیتک میں اور بھی اٹھا پٹک ہے وہیں دوستو این آئیے کی ٹیم نے جانچ کے اندر یہ بھی بڑا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ جس مسرڈیز کے نمبر ان کے پاس میں ملے ہیں وہ گاڑی سفشینہ کے ایک بڑے نیتہ کے نام پر ہے اس کا ابھی تک خلاصہ نہیں کیا این آئیے کی ٹیم نے لیکن جلد بڑا خلاصہ بھی ہوگا ادھو کی سرکار کو لے کر دوسرا این آئیے کی ٹیم نے یہ بھی بڑا خلاصہ کرتے ہوئے کہا کہ ارنو گو سوامی ریپبلک بھارت کے خلاف میں ادھو ٹاکرے کی سرکار نے اس سچین واجے کو بڑی جمع داری دی گئی تھی کہ جلد سے جلد اس کو بند کیا جائے ممبئی کے اندر پوری طریقے سے جس کے بعد میں یہ وعدہ کر کے ہو رکھا تھا سچین واجے کے دوارہ اور پرمبر سنگھ کے دوارہ کی جلد مہاراشٹرہ ہی نہیں بلکہ پورے بھارت کے اندر ریپبلک بھارت کو بین کر دیا جائے گا جس دوران سچین واجے کو واپس بلا کر ارنو گو سوامی پر بڑا ایکشن لیا گیا تھا ان کو ان کے گھر سے اٹھایا گیا تھا صبح قریب چھہ بجے کے سمیں جس کے بعد میں سچین واجے کے خلاف میں کئی بڑے ثبوتوں کی لڑی لگ چکی ہے وہیں دوستو ایک ایک کر وہ سارے پتے کھل رہے ہیں جس کے بعد میں ایم بی اے مہاراشٹرہ ادھو ٹاکرے کی سرکار کی اور بھی کئی بڑے خلاصے بھی ہو رہی ہیں انٹینیا کیس کو لے کر جس پرکار خلاصے ہو رہے ہیں اس کے بعد میں سچین واجے کے ساتھ میں این آئیے کی ٹیم پوستاج کر رہی ہے اور اس دوران پوستاج میں کئی بڑے خلاصے بھی ہو رہے ہیں وہیں سچین واجے کے ریکارڈ کے مطابق کئی ایسے بڑے بیان بھی سامنے آئے کہ سچین واجے ایک ممبئی کے پولیس کمیسنر کے برابر عوضہ رکھ رہے تھے جس دوران پرمبر سنگھ ممبئی کے پولیس کمیسنر بھی تھے وہیں سچین واجے کے دوران جس پر کار سے ایکشن لیے گئے اور منسوق ہریان کو لے کر ابھی تک کوئی گلتی نہیں سلج رہی ہے جس کی وجہ سے بی جے پی کے نیتا دیوندر فردنش نے بھی بیان اور نشانہ ساتھے ہوئے کہہ دیا کہ جب بی جے پی کی سرکار تھی تو اس سمیں بھی ادھو تھاکرے نے سچین واجے کو لے کر سپورٹ بھی کیا تھا جس دوران بھی کچھ بڑی ساجس رچ رہی تھی وہیں انہوں نے یہ بھی بیان دیتے ہوئے کہا کہ سچین واجے سیوشنہ کے ایک بڑے نیتا ہیں اور ادھو کے مہورے پر کھیل رہی ہیں جس کی وجہ سے ادھو تھاکرے کی خرشی پر جیسے ہی تلوار اٹکی ہے تو انہوں نے ان کو راستے سے ہٹا دیا ہے ارنو گو سوامی کو لے کر بھی کئی بڑے بیان دے چکے پرمبر سنگھ سے لگا کر ادھو کے سرکار اور سیوشنہ رجی سبا سانسج سنجر رہوت نے بھی اپنا بیان دیتے ہوئے ارنو گو سوامی کو ان کے گھر سے اٹھا لیا تھا سچین واجے کے دوارہ جب یہ بڑا اپریسن کی ذمہ داری دی گئی تھی اس سمیہ بھی ارنو کے خلاف میں سچین واجے کی بڑی ساجیس بھی بے نکاب ہو چکی تھی ادھو تھاکرے کی سرکار کے خلاف میں مہاراشترا کے پوروے سیئم دیویندر فرڈنس کے دوارہ گرہ منتری امیسا زیپی نڈا اور بڑی بیٹھک کی گئی ہے دلی کے اندر اس دوران بڑی خبر ہے یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ جلد بڑا خلاصہ ہوگا کون کر رہا تھا اور کس وجہ سے وہ ان کے ساتھ میں سچین واجے کے ساتھ مل رہے تھے دوسرا بڑا ایویڈنس یہ بھی سامنے آیا ہے کہ منسوک ارین کو لے کر جب ایک طرف سے سچین واجے گرتے ہوئے نظر آ رہے تھے تو اسی وجہ سے ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا اوپر بھیج دیا گیا دیسرا بڑا ہے نا یہ کی ٹیم نے یہ بھی خلاصہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جلد پرمبر سنگھ پر بھی نکل سکتا ہے کیونکہ اس پورے کھیل کے اندر جانکاری ہونے کے باوجود بھی سچین واجے کو پرمبر سنگھ کے دورا روکا نہیں گیا کیونکہ سیوشنا ادھو تھاکرے کا ان کے انگ پر پیچھے ہاتھ ہونے کی وجہ سے پرمبر سنگھ بھی ادھو کے چہرے پر ناچ رہے تھے وہیں جیسے ہی ان کا ٹرانسپر کیا گیا اس کے بعد میں ہیمنت نے بڑے طور پر ایکشن اور بیان دینے شروع کر دیئے انہوں نے یہ بھی بیان دیتے ہوئے کان ناود نرواز چت ہوئے ممبئی کا مقامی سنر نے بیان دیا ہے کہ پرمبر سنگھ سے لگا کر سچین واجے کے دورا جس پرکار سے خولہ سے ہوئے اس کے بعد میں سچائی کی تحت تک پہنچنا بڑا ضروری ہے پرمبر سنگھ کو ہٹائے جانے کے بعد لگا تار سیاسی رازنیتی کی اٹھا پٹک اور بھی زیادہ ہو چکی ہے وہیں پینل لسٹ پونم پانڈے کے دورا بھی بیان دیئے گئے اور کئی بڑے بیانوں پر کھل کر نشانہ سادہ گیا ادھو تھاکرے کی سرکار اور ماتوسری کی سرکار کو لے کر بی جے پی نے اپنا اوپریسن شروع کر دیا ہے مہاراشٹرہ میں ادھو کے خلاف میں اور جلد بڑا خلاصہ بھی ہوگا ادھو کے لیے جس کی وجہ سے ادھو تھاکرے بھی بوخلائے ہوئے نظر آ رہے اور انہوں نے بھی میڈیا کی بیان پریس کونپرینس کرتے ہوئے کہا کہ ان کا کوئی اسے لینا دینا نہیں ہے اینا یہ کہ ٹیم جلد سے جلد خلاصہ کرے آخر کار چل کیا رہا ہے وہی دیو اندھو تھاکرے نے بھی بیان دیتے ہوئے شاب طور پر کہہ ریا کہ ادھو کی سرکار کا انتیم سمیں شروع ہو چکا ہے اسی مارچ مہینے کے اندر ادھو تھاکرے کی سرکار کو بڑا جھٹکا ہوگا اور سرکار بھی گرے گی جس کی وجہ سے ادھو تھاکرے نے بھی بیان دینے شروع کر دیئے کہ اب الٹی گنتی شروع ہو چکے یہاں تک کی انسی پی سپریم اور سرد پوار نے بھی بیٹھک کی ادھو تھاکرے کے ساتھ میں قریب تین گھنٹے کی چلی اس بیٹھک کے اندر ادھو تھاکرے کو بڑی فٹکار لگا دی گئی اس کے بعد میں انسی پی نے الگ سے اپنے نیتاؤ کے ساتھ میں بیٹھک کی اور اس دوران یہ خبر سامنے آبی رہی ہے کہ ایم بی یہ گھٹ بندن توڑنے کا بڑا اعلان زاری ہو سکتا ہے کانگریس پارٹی نے پہلے ہی اپنا پلہ ساپ کر دیا ہے جس کی وجہ سے ادھو کی ماتوسری سرکار اب اکیلی پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو وہیں کانگنا راناوت نے ایک بار پھر اپنا بیان ساتھ دیا ہے ادھو کی سرکار پر کہ منسوک ہرین سے لگا کر سسان سنگھ راج پوت ہو یا پھر ہرین جن فرکار سے کھلا سے ہو رہی ہے اس بیچ میں ادھو کی سرکار لگا تار بچانے کی کوسی سے کر رہی ہے جہاں ایک طرح بولیورڈ انڈسٹریز کو لے کر سسان سنگھ پر کھلا سے ہو رہے تھے اس سمیں بھی مہمبئی پولیس اور مہاراشٹرہ ادھو کی سرکار انہیں بچانے کی بھرپور کوسی سے کر رہی تھی جس کی وجہ سے ارڈو گو سوامی اور کانگنا راناوت پر بھی ایکسن لیے گئے تھے ادھو کی سرکار کے دوارہ لیکن اب ان کی سرکار خود بخود گرنے کی استطیع میں آ چکی ہے اور جلد اس بات کی بھی پشتی اور نیا دور بھی شروع ہوگا مہاراشٹرہ میں ادھو کی سرکار کے لیے کی جلد بڑا اعلان ہوگا ان کی سرکار کے گرنے کا جس کی وجہ سے ادھو کی سرکار کے لیے بھی یہ بڑے چنتہ کی گھور بادل شائے ہوئے وہی دوستو اب جس پرکار سے خبریں سامنے آ رہی ہے ادھو کی سرکار کے لیے چنتہ کی بادل چھائے ہوئے سرد پوار نے دلی کے اندر سنجے رہوت کے ساتھ بھی ملاقات بھی کیے اس دوران ملاقات کے اندر کئی بڑے بیان سامنے آ رہے اور اس دوران کانگریس پارٹی کے اندر بھی بڑا ہڑ کمپ مت چکا ہے سونیا گاندی اور راہول گاندی کی نیترتوں میں چل رہی سرکار کے بیچ میں کافی جدہ ویواد اور بڑتری ہو چکی ہے جس کی وجہ سے بی جی پی کی نیتاؤں کی بیچ میں گمہ سان مچا ہوا ہے جس کو لے کر کافی جیدہ سرچائے تیہ ہو چکی ہے اور اسی وجہ سے اب مہاراشترہ میں ادھو کی سرکار ماتلسری کی گرنے کے بڑے بادل شروع ہو چکے ادھو تھاکرے کے نیتاؤں کے دوران جس پرکار سے گرجنا بھری بیان دیے جا رہے ہیں لیکن اب سرکار کو بچانا بڑا مشکل لگ رہا ہے اس کو لے کر ادھو کی سرکار میں بھی ہڑ کمپ مت چکا ہے قریب تیہ تیس بڑے نیتاؤں کے نام سامنے آنے کی وجہ سے ادھو کی سرکار میں بڑے قادر بادل چھائے ہوئے ہیں اور جلد دی جے پی کے نیتاؤں بھی ادھو کے خلاف میں اب اسواس مہت پتر راجے لوک شوا کے اندر لا سکتے ہیں جس کی وجہ سے ادھو کے اوپر راجے پال بھگت سنگھ کو سیاری بھی جلد بڑا ایکشن لینے کی تیاری میں یہاں تک کہ پسلے کچھ دنوں سے لگا تا راجے پال اور شوشنہ کی بیچ میں بڑھ رہے ہیں ویواد کو لے کر بھی کافی زیادہ ناراجگی جاہر کر رہے ہیں مہاراشٹرہ کے راجے پال نے بھی بیان دے چکے کی ادھو ٹاکرے اور ایم بیئے کی سرکار زیادہ دن چننے والی نہیں ہیں وہیں سنجھے راوت نے بھی بیان دیا تا پوروچیری کے اندر کانگریس کی سرکار گرنے کے بعد کی اب اگلا نمبر مہاراشٹرہ کے اندر لگنے والا ایم بیئے گٹ بندن کے خلاف میں بی جے پی پارٹی پچھلے کئی دنوں سے اوپریسن لوٹس چلانے کی تیاری میں لیکن صحیح موقع نہ ملنے کی وجہ سے بی جے پی پارٹی اپنا اوپریسن شروع نہیں کر پائی تھی لیکن اب ان سی پی سپریمو سرد پوار بھی بی جے پی کا دامن تامنے کو تیار ہے تو وہیں سرد پوار ادھو ٹاکرے کے ساتھ ملاقات کے دوران بھی بیٹھک ناکام رہی اس دوران بی جے پی کی ہوئی دلی کے اندر اہم بیٹھے کے بعد میں اوپریسن لوٹس شروع ہو چکا ہے وہیں سرد پوار اور سنجے رہوت نے بھی اپنی رنگ نیتی کو بدلنے کی بھرپور کوسی سے بھی کر رہی ہیں تو پورو سی ایم دیو اندر پھڑنیس نے بھی بیان دیتے ہوئے کہا کہ منسوک ہرین سچین واجے پرمبر سنگھ ادھو ٹاکرے کے اوپر بھی جلد بڑا ایکسن ہوگا اور اینائیے کی ٹیم جس پرکار سے کھلاسے کر رہی ہے ان کھلاسوں کے ساتھ میں اب سنجے رہوت اور ادھو ٹاکرے کی جس پرکار بیان سامنے آ رہے ہیں ان سے یہ ساپ دکھائی دے رہا کہ ادھو کی سرکار گرنے کی استطیم میں آ چکی ہیں لگاتار سیشنا کے نیتاؤں کے نام جس پرکار سامنے آ رہے ہیں اس کے بعد میں اب ان کے خلاف میں بڑا ایکسن لینے کی تیاری تیاری میں اینائیے کی ٹیم ہوتی ابھی تک سلسی ہوئی نئی سامنے آ رہی ہے جس کی وجہ سی سنجے رہوت ادھو ٹاکرے کی سرکار میں بڑے بادل چھائے ہوئے ہیں وہ یہاں جڑے رہیں گے ہمارے ساتھ میں چینل کو سسکرائب ضرور کریں ملتے رہیں گے نئے اپڈیٹ کے ساتھ